اور ابھی آپ کو ایک بڑی خبر دیں کہ بھارتی نیوی ایجنٹ کلبشن کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حاضر سروس نیوی آفسر جو کہ بھارتی جاسوس تھا جسے بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا کلبشن یادیو اس کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے اس کی موجودگی کے حوالے سے پہلے ہی بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کہ سازشیں کی جا رہی ہیں اور اس نے اعتراف بھی کیا کہ وہ حاضر سروس نیوی آفسر ہے اور یہاں پر جاسوس ہی کر رہا تھا لیکن اس کو پکڑ لیا گیا تھا اور اس پر پھر مزید تفتیش ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ معاملہ مختلف فارمز پر بھی اٹھایا قوام متحدہ میں بھی اس سلسلے میں بات کی اور بھارتی مداخلت کا یہ واضح ثبوت تھا پاکستان میں کہ بھارتی ایجنٹ کو یہاں سے گرفتار کیا گیا تھا اب خبر یہ آ رہی ہے اس سلسلے میں کہ موت کی سزا اسے سنا دی گئی ہے اسے پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے محمد عمران مزید تفصیلات دیں گے بتائیے گا عمران جی آج جنرل کمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف نے جو کلوشن یادب کی جو سزا موت ہے اس کے اوپر دستخط کر دیئے ہیں جو کہ ان کو فیلڈ جنرل کورٹ ماشر جو ہے پاکستان آرمی کا پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا تھا کلوشن یادب کا جس کے اندر موت کی سزا جو ہے سنائی کی جس کی توسیق آجاد بھی چیف نے کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو مقدمہ چلا ہے اس میں پاکستان آرمی ایکٹ کے جو انیس سو باون اور اس کی سیکشن تین تین کے تحت افیشل سیکٹر جو سیکرٹ ایکٹ ہے انیس سو تیس دو تحت چلایا گیا اور کلوشن یادب نے تمام جو چارجز سے وہ تسلیم بھی کی اور اپنا گناہ جو ہے وہ اپنے تمام معاملات ووٹ کے سامنے تسلیم بھی کیے تھے اور جس میں اس نے یہ کہا بارتی خوبی ایجنسی ران جانب سے اس کو یہ ٹاکس دیا جا تھا جب آرگنائز کرے اور پاکستان کے خلاف نہ صرف جسوسی کرے بلکہ مختلف جو جگہیں ہیں اور پاکستان کی جو انسالیشنز ہیں اور جو پاکستان کے دیگر معاملات ہیں وہاں پہ وہ ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش سیبوٹاج کرے اس حوالے سے تمام جب اس کے جرائم جو ہے وہ ثابت ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سزائے موت کی سزاد سنائے گئے محمد امنان اس حوالے سے کیا بھارت کی جانب سے درابطہ کیا گیا تھا کلوشن یادب کو واپس منگوانے کے لیے جی کونسلر ایکسس کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور کہا گیا تھا پاکستان کو لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ بڑے کلیر ہے جو پاکستان آرگی ایکٹ ہے جس کی سیکشن تھی کے تحت یہ مقدمہ آہ چلایا جائے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی جیسوسی میں ملوث ہوگا اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہوگی اور اس حوالے سے آہ جو ہے اس کی جو کلوشن یادب ہے اس نے آہ یہاں پر اپنی گرفتاری کے دوران جو ہے وہ اپنے تمام آہ جو ہے وہ اس کو تسلیم بھی کیا اور اپنے آہ تفصیلات بھی جو بتائیں جو آہ ریچرچ اینالیسی ونگ ہے ایڈیا کا اس کی جانب سے جو اس کی ذمہ داریاں لگائی کی پاکستان کے اندر تباہی کے حوالے سے اور پاکستان میں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ مختلف جو تخریمی کھاروائیوں کے حوالے سے اور پاکستان کے خلاف جیسوسی کے حوالے سے جتے بھی زمانت سے وہ ثابت ہوئے ہیں اور اس کے پاس جو ہے وہ اس کو سزائے موت کی سزائے جو ہے وہ سنائی جس کی توصیل جو ہے وہاں چیفہ مارمی صاحب جنو کمرچاویت باجوہ نے کی ہے ٹھیک ہے سزائے موت سنا دی گئی ہے اور اس کی توصیق آرمی چیف کی جانے سے بھی کر دی گئی ہے امران آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اسی پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر ریٹائرڈ غزنفر صاحب غزنفر صاحب فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال وہ ایجنٹ جو کہ بھارتی